اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دوستو خیریت سے ہیں علم نجوم میں ہر نوجوان کا ایک سوال ہوتا ہے میری شادی کب ہوگی کس سے ہوگی کیسی رہے گی اور کہاں ہوگی آج کی ویڈیو ہم اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں میں اور یاد رکھئے گا شادی کے بننے کے حوالے سے شادیوں کے ٹوٹنے کے حوالے سے اور شادی میں تاخیر کے حوالے سے میں ان تینوں باتوں پر آج فوکس کروں گا ماری ویڈیو کے ساتھ چلے رہیے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی جانے اسلام علیکم میرے دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں اپنے چینل پر کمنٹ کرنے والوں دیکھنے والوں اور آپ کی قیمتی رائے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ایک لاحے عمل تیہ کرنے کے حوالے سے آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں یاد رکھے گا آپ کا فیڈبیک آپ جو کچھ کمنٹ کرتے ہیں آپ جو کچھ مشورہ دیتے ہیں وہ آپ کے لیے آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس ٹاپک پر ویڈیو ہونی چاہیے اس ٹاپک پر میں نجوم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کمنٹ ضرور کریں اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیں اور میں وقتاں فا وقتاں یہاں پلی لسٹ کے آئیکنز زیتا رہتا ہوں ان کے لنکس شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ نئے ہیں تو آپ میری پرانی ویڈیوز ان لنک سے ڈائریکٹ پلی لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شادی شادی کب ہوگی کیسی رہے گی اور کہاں ہوگی میرے ہونے والے لائف پارٹنر کا نام کیا ہوگا وہ کیسی ہوگی میرا آئیڈیل ایسا ہے یہ سب چیزیں ہر نوجوان کی خواہش ہیں خواب و لڑکا ہو خواب و لڑکی ہو ہم آج بات کر رہے ہیں اور یہاں پر میں specially آپ کو ایک لنک شیئر کر رہا ہوں سیونت ہاؤس کا اور فرسٹ ہاؤس کا یہ دو لنک ہیں یہ ویڈیوز مست بھی دیکھئے گا آپ کو پہلے گھر اور ساتھمے گھر کی ویڈیو کے حوالے سے جب آپ اپنی شادی کے حوالے سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میرا علمی نکتہ نگاہ کیا ہے یاد رکھ لیجئے گھر زائچے کا پہلا گھر آپ کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور پہلے گھر کا مالک ستارہ بنیادی طور پر آپ کی پرسنیلٹی اور آپ کی شہرت آپ کی عزت آپ کے وقار اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملنے جلنے والوں میں آپ کی کتنی پذیرائی حاصل کی ملتی ہے آپ کو یہ ساتھ تمام چیزیں زائچے کے پہلے گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں زائچے کا ساتھوں گھر آپ کے شریک حیات کا بھی گھر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے لائف پارٹنر جو آنے والا ہے اس کا بھی ساتھوں گھر ہی دیکھا جاتا ہے ساتھوں گھر اور پہلا گھر ان دونوں کو نہوست سے پاک ہونا چاہیے اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک گھر کسی نہ ستارے کی وجہ سے جیسے لائف کے زہل ہے تو مارس ہے مریخ ہے یا کیتو ہے راہو ہے یاد رکھ لیجے گا اگر ان چاروں میں سے ان کو بنیادی طور پر سیٹرینین پلینٹس کہا جاتا ہے زہل کے اثرات دینے والے یا زہل سے ملتے جلتے پلینٹس اب اگر ہم بات کریں گے نا یہاں یاد رکھ لیجے گا پہلا گھر آپ کی شخصیت ہے آپ کی شخصیت میں جتنا نکھار ہوگا جتنی اٹھان ہوگی جتنی آپ کی شہرت اچھی ہوگی جتنی آپ کے اندر کشش ہوگی لوگ آپ کو اپنانے کی کوشش کریں گے لوگ آپ سے ملنے کی کوشش کریں گے لوگ آپ سو کو پسند کریں گے یہ پہلا گھر آپ کی شادی کے حوالے سے اس لیے مضبوط سمجھا جائے گا کہ آپ کی اپنی ذات کی جتنی بھی قابلیت ہے شادی کے حوالے سے وہ کتنی ہے شادی میں دوسرے لیویل پر ہم دیکھا کرتے ہیں ساتوہ گھر ساتوہ گھر میں بھی اگر ساتوہ گھر کے اندر بھی سیونتھ آؤس کے اندر بھی کوئی بھی نیگٹیو پلینٹ موجود زہل ہو اگر زہل ہے تو یاد رکھ لیجے گا ساتوہ گھر میں زہل شادی میں دو صورتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے نمبر ایک اگر زہل وبال میں ہو برج حمل میں ہو برج سرطان میں ہو برج اسد میں ہو یاد رکھ لیجے گا ایسے لوگوں کی شادی میں تاخیر آتی ہے لیکن اگر ساتوہ گھر بنیادی طور پر ٹارس ہے جوزہ ہے سنبلہ ہے میزان ہے میزان ہے تو بہت ہی اچھا ہے ٹارس ہے تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر کینسر ہے لیو ہے ایریز ہے یا اسکارپیو ہے اسکارپیو میں بھی قدر کم نہس ہوتا ہے لیکن پہلے تینوں برجوں میں وہ نہس مانا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ کی شادی تاخیر کا باعث ہے اور آپ کی شادی میں رکاوٹ ہوگی اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جب یہ رکاوٹ آپ دور کریں گے تو آپ کی شادی میں التوا کی جتنی بھی جو مسائل ہیں اس کو بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی شادی ہو جائے گی ادھر وائز نارمل لیول پہ اگر ہم زوہل کو ساتھویں گھر میں دیکھا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی شادی کم از کم بتیس تیس بتیس سے لے کے چھتیس سال کے عرصے کے درمیان ہوتی ہے اب مرد کی اگر ہم بات کریں تو مرد کے لیے یہ ایج مناسب تو خیر نہیں ہے لیکن باہرحال مرد اگر اس ایج میں شادی کر بھی لیتا ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے لیکن آج کل جو ٹرینڈ ہے لڑکیوں کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے تو یاد رکھ لیجے گا کہ یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پچیس سال چوبیس سال تک کی ایج کی لڑکی کے تو رشتے آتے ہیں لیکن چوبیس پچیس سال کے بعد جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے لڑکیوں کے رشتوں کے آنے کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے اور 32 سال یا 36 سال کی ایج پر اگر کوئی لڑکی پہنچ جاتی ہے تو منٹلی بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ لیتی ہے یا تیار کر لیتی ہے کہ اب میری شادی نہیں ہونی لیکن اس رکاوٹ کا آتما کرنے سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھویں گھر کے اندر مریخ کی موجود کی کی میں بات کروں گا مریخ اگر ساتھویں گھر کے اندر ہے اور زہل آٹھویں گھر کے اندر ہے اب خواہ کسی بھی برج میں یہ یاد رکھ لیجئے گا مریخ کا ساتھویں گھر ہونا زہل کا آٹھویں گھر ہونا یا زہل کا ساتھویں گھر ہونا اور مریخ کا آٹھویں گھر ہونا یہ 7th اور 8th ہاؤس میں اگر مریخ زہل دونوں میں سے کوئی بھی پلانٹ موجود ہے ایک ساتھ کسی برج میں موجود ہے یا ساتھویں اور آٹھویں میں الگ الگ موجود ہے تو بھی آپ کی شادی میں تاخیر ہوگی یہی situation first اور second house میں بھی ہوگی اگر آپ کی پہلے گھر اور دوسرے گھر کے اندر بھی زہل یا مریخ اکٹھے موجود ہوں یا الگ الگ برج میں موجود ہوں نیگٹیو ہوں تو آپ کی شادی میں تاخیر ہوگی منگلک یاد رکھ لیجے گا کہ یہ ایسا انڈیل نجوم میں اسطلاح ہے کہ اس اسطلاح کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مریخ بنیادی طور پر اگر ایک چار سات آٹھ گھروں میں موجود ہو تو ایسے بچے ایسی بچیاں منگلک ہوتی ہیں اور ایسے بچے یا ایسی بچیوں کی شادیاں ہوتا جاتی ہیں لیکن شادیوں میں کامیابیوں کے چانسز کم ہوتے ہیں منڈیلٹی میچنگ نہیں ہوتی ذہنیت نہیں ملتی سوچ نہیں ملتی ان میں برداشت کم مادہ کم ہوتا ہے یہ سروائیو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا سست ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یا تو چلتی ہے تو چلے نہیں چلتی تو ایک طرف ہو جائے اور جن مرد کے یا خاتون کے جس لڑکے کے یا جس لڑکی کے ذائچے میں منگل ان چاروں پانچوں گھروں میں سے موجود ہے تو اس لڑکی کے جو میریڈ لائف ہے اگر ہو بھی جاتی ہے تو وہ سیٹسفائیڈ میریڈ لائف نہیں ہوتی اور اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ موجود یہ رکاوٹیں ختم ہو سکیں یاد رکھ لیجئے گا شادی نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ذائچے میں مریخ سے آٹھویں گھر میں زہل کا موجود ہونا ہے یا زہل سے مریخ کا چھٹے گھر میں موجود ہونا ہے اب یہاں پر سکس ایٹ کا ریلیشن بنتا ہے چھٹا آٹھویں ہندی نجوم میں اسے شش اش یوک کہا جاتا ہے اب جن کے بھی ذائچے میں زہل اور مریخ چھٹے اور آٹھویں پوزیشن پہ ہو مریخ سے زہل آٹھویں گھر ہو یا زہل سے مریخ چھٹے گھر ہو یہ دونوں صورتیں اچھی نہیں مریخ اور زہل کا مقابلہ بھی اچھا نہیں زہل سے مریخ آٹھویں گھر میں بھی اچھا نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن لڑائی کلامی مارپیٹ چھگڑے زد انا یہ اتنی ہوتی ہے کہ یہ دونوں ساتھی ایک کسی بھی بات پر اکٹھے نہیں ہوتے اپنے گھر کے حوالے سے اپنی لائف کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے نیا صاحب مشرق میں تو بیگم صاحب مغرب میں تو یہ جو چیز ہے شش اشت یوگ یہ بہت نہس اور بہت بری حیثیت کا حامل ہے اس سے بچنا چاہئے کوشش یہ بھی کریں انشاءاللہ آپ کی شادی نہ ٹوٹے گی نہ طلاق ہوگی نہ اس میں عدم استحقام ہوگا نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑے ہوں گے اور نہ تلخیاں ہوں گی اور میہ بیوی کے درمیان ایک باہم پیار محبت موجود رہے گا یہ بہت اہم سی باتیں ہیں جن کو میں آپ کے مدنظر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اکثر لڑکے اور لڑکیاں کئی لڑکیاں خصوصاً خواتین جو اس معاملے میں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بہت مجبور ہے کچھ غریب غربت کے حوالے سے بھی کچھ پاس پیسہ ہے لیکن ستاروں کی نالج کو گین نہیں کرتی ہیں تو اس حوالے سے بھی اپنی مارڈ لائف کے بارے سیٹسوائیڈ حالات میں نہیں ہے ایک آخری بات بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں یاد رکھی جے گا جو گنیادی طور پر مرد کی ادم توجہ کا باعث بنتا ہے وہ ہے مریخ اور کیتو کا یا زہل اور کیتو کا قران زہل اور کیتو کا قران اگر لڑکی کے ذائچے میں پہلے یا بارویں گھر میں ہو جاتا ہے یا دوسرے گھر میں ہو جائے یا ساتھویں گھر میں ہو جائے یا آٹھویں گھر میں ہو جائے کہ چاروں پانچوں جگہ پر اگر زہل اور کیتو کا قران ہو جائے یا مریخ اور کیتو کا قران ہو جائے تو یاد رکھ جیے گا یہ بھی شادی نہ ہونے کے اسباب ہوتے ہیں اور شادی میں تاخیر ہونے کے اسباب ہوتے اور اگر کسی وجہ سے شادی ہو بھی جاتی ہے تو شادی میں ناکامی کے اسباب یہ کو مدے نظر رکھیں اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی بیٹیوں کو اور بیٹے بھی یاد لکھ جیے گا میں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کی بیٹی کا ذائچہ آپ کو فری آف پر آپ کے لیے نہیں ہے صرف لیڈیز کے لیے ان ماں کے لیے جن کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کے پرویلم آ رہے آخری بات شادی کامیاب کرنے کی کوشش کیسے کی جائے سب سے پہلے تو آپ تگنظری سے نکلیں یہ مت سمجھ کہ ہندو مہورت دیکھتے ہیں تو مسلمان اگر مہورت دیکھ لے گا تو اس کے ایمان میں خطرہ پڑ جائے گا یہ بہت بڑی چہالت ہے اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو خود کو دین کا ٹھیکے دار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کامل کرنا ان کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے لیکن میں آج آپ کو اپنے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ میں ایسے کئی گھرانوں میں آباد کر چکا ہوں جن کے ذائچوں میں بنیادی طور پر تلخیاں بھی تھیں رکاوٹیں بھی تھیں لیکن ان کو ہم نے صرف نکاح کے ٹائم کو منٹین کر کے ان کے نکاح کو اس مخصوص ٹائم میں کیا جب ستارے لڑکے اور لڑکی کے حوالے سے معافق تھے اتنی سی بات اس اتنی سی بات کے پیچھے ہمیں دو سے چار دن کا ٹائم بات ہوگا دو دن کا ٹائم بھی لگ جاتا ہے سٹارز میچنگ کرنے کے حوالے سے دعوتیں نیگ لینا دینا آنا جانا لیکن اگر کسی سے کہا جائے جناب کہ آپ شادی کا ایک ساد وقت نکل والے اس کے لیے پانچ دس ہزار روپے آپ کو فیس پی کرنی ہے تو وہاں پر یہ معاملات اچھے نہیں ہوتے وہاں پر لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے آپ جب تک نجوم کی اہمیت سے واقف نہیں ہوں گے آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ نجوم کیا ہے اور نجوم آپ کے لیے کتنا فروٹفل اور کتنا فیوریبل ہے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم ان رکاوٹوں کا حل کیسے کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے آنے کے اسباب بھی آپ کے کمنٹ اور آپ کے رابطے اور آپ کے رد عمل کے بنیاد پر ہیں تو آؤں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ